بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج وہ دن آ چکا ہے جس دن نے پاکستان کی سیاست کی سمت تیہ کرنی ہے لیکن اس دن کے شروع ہونے سے پہلے ہی رات گئے بلکہ آدھی رات تک نون لیگ کو جو سرپرائزز ملے ہیں اور چودری پرویز الہی نے جو منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے نون لیگ کی اور جس طرح سے دھڑا دھڑ استیفوں کی لائن لگی ہے اس وقت مکمل طور پر نون لیگ کی نمبر گیم دبردوس ہو کے رہ گئی ہے اور ابھی یہ سلسلہ جاریوں ساری ہے اور اس سب میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جن لوگوں کو لگتا تھا کہ پچھلے دس بارہ دن سے چودری برادران بیٹھ کر لڈو کھیل رہے ہیں ان کے کونسپٹ ضرور کلیر ہوئے ہیں اور انہیں کل کی رات نیند نہیں آئی لیکن معاملہ یہاں تک نہیں ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے فرسٹریشن بھی بڑی ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے رات گئے بڑا کریک ڈاؤن اور چھاپوں کی کوشش بھی کی گئی ہے اور ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے آج کس طرح سے پورے الیکشن کے اندر بدمزگی کے لیے داندلی کے لیے اور ہر طرح کے حالات کو خراب کرنے کے حوالے سے مبینہ طور پر پنجاب کا پورا صوبہ بالخصوص یہ بیس ہلکے کس طرح سے میدان جنگ بنائے جا سکتے ہیں اس پر بھی کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے تو ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رات گئے ہی انہوں نے جو معاملات کیے بلکہ کل کا پورا دن سولہ جولائی کا پورا دن کچھ رہنماوں کے داخلے پر پابندی خیبر پختون خا کو پنجاب سے الگ کر دیا گیا وہ جو بریج ہے اسے بند کر دیا گیا ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر رل گئے اور یہ معاملہ صرف ایک علی امین گھنڈاپور کو روکنے کا نہیں ہے بلکہ یہ بڑی گیم ہے کیونکہ انہوں نے خود بہت بڑی گیم ڈالنی ہے اس کے بعد اہتجاج ہو سکتا ہے کے پی سے لوگ آ سکتے ہیں تو اس لیے بھی یہ ڈریں ہوئے ہیں کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور عوام کا رد عمل اور عوام کا ریاکشن تو یہ ویسے ہی اس مرتبہ دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ رات گئے بارہ گھنٹے کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ اس بریج کو کھولا جائے اور وہ راستہ جو آپ نے بند کیا ہوا ہے اسے کھول دیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رات کو گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کے لیے بہت کچھ کیا اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں عظر بشوانی صاحب ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو وزیرعالہ پنجاب تھے پی ٹی آئی کے ان کے یہ فوکل پرسن بھی تھے انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم ہاؤس میں پرنسپل سیکٹری نبیل آوان اور آمیر کریم کے زیر انتظام دھاندلی کے سارے پلان پر عمل درامت اس وقت شروع کر دیا گیا ہے صبح ساڑھے ساتھ بجے وہاں افسروں کو ناشتے پر بلالیا گیا اور ساری دھاندلی مانٹر کروائی جائے گی سی ایم ہاؤس سے جہاں پر حمزہ شہباز شریف صاحب براجمان ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف اقدامات اور ہدایات دی جائیں گی اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے ہر غلام کا نام نوٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک انڈائریکٹ میسج بھی تھا بیوروکریسی کے لیے جبکہ جھنگ پولیس جو ہے اس نے زلفی بخاری کی گرفتاری کے لیے بجا پتہ نہیں کیا ہے زلفی بخاری کو کیوں گرفتار کرنا یہ الیکشن کمیشن پتہ نہیں کدھر ہے لیکن زلفی بخاری کی گرفتاری کے لیے ایک چھاپا بھی مارا اور اس چھاپے کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کا جو دفتر ہے انتخابی دفتر جو ہوتا ہے اس پر بھی انہوں نے عجیب و غریب معاملات کیا لیکن رات کو اطلاعات یہ ہے کہ لودرہ میں شبلی فراز کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ایک جھلکی ہے یہ ان کے صاف اور شفاف انتخابات کی اور اطلاعات یہی ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے جو تیمور صاحب ہیں ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا مختلف مقامات پر یہ پوری رات آن دا گو رہے اور پوری رات انہوں نے پی ٹی آئی کے مختلف لوگ جو لیڈرز کو مختلف کانسٹیونسیز میں خان صاحب نے بھیجا ہوا ہے تو مانیٹر اور اپنے ہیوی ویٹس کو اتارا ہوا ہے یہ ان سے بھی پریشان ہے اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہے مبینہ طور پر یہ پلان ہے کہ پولنگ شروع ہوتے ہی تحریک انصاف کے ووٹرز کو ڈرانے کے لیے مار دھاڑ اور پکڑ دھکڑ کی جائے گی تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹر نکلے ہی نہ بلکل اسی طرح جس طرح لانگ مارچ کے اندر انہوں نے ایک ناریٹیو بنا کر ڈرائیا دھمکایا تھا تو اگزیکٹلی انہوں نے وہی منصوبہ بنا لیا ہے میں آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں بتا دوں کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بلا شبہ کسی پی ٹی آئی کے ووٹر کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ کر نہیں سکتے اس مرتبہ انتخابات بھی ہیں رات گئے ان کی وکٹیں بھی بہت سی گر گئی ہیں لیکن اس وقت مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سب کو نکلنا ہوگا اپنا جمہوری حق ہے جسٹ ووٹ اور آپ کو اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا اور اس خبر کے بعد پلان جو ہے وہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر ایک ہمارے صافی دوست ہیں انہوں نے بھی فیضان نے یہ کنفرم کیا کہ یہ خبر آ چکی ہے ان کے سورس کی طرف سے اور یہ مکمل طور پر ایک پورا منصوبہ ہے اور اس کے والے سے میں سمجھتا ہوں کہ سورسز کی طرف سے تو یہ خبر آئی رہی ہے لیکن یہ چیزیں کافی ایویڈنٹ بھی ہو چکی ہیں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہونا کیا ہے جب کہ انکر امران ریاض خان نے بھی اس حوالے سے بڑی عام بات کی کہ بیلٹ باکس بدلنے کا منصوبہ ہو چکا ہے الیکٹورل عملے کی طبیعت خراب ہوگی ایک پورا بہانہ ایک پورا آپ کہلیں کہ ایک پوری بسات بچھا دی گئی ہے ایک پوری پلاننگ پلان اے پلان بی پلان سی حمزہ شہباز شریف صاحب کو اور ان کی حکومت کو بچانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا استعمال بھی کیا جائے گا مختلف ٹیموں کو مختلف جو ٹاسک ہیں وہ مل چکے ہیں اور انہوں نے بھی یہ بات کنفرم کی جو میں دو دن سے کر رہا ہوں اور ابھی فیضان نے بھی کی اور عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کر دی کہ لڑائی کے بہانے توجہ ہٹانا جو ہے وہ بھی اس پلان کا حصہ ہے کہ اس طرح کے دنگے فساد کر دیے جائیں گے اور جب جب نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں دنگے فساد ہونے کا خدرہ ہے ہم نے اس کا صدباب کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنگے اور فساد کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اب رات گئے ہوا کیا کہ ایک تو جی ان کے انساری صاحب جو ہیں وہ already استیفہ دے چکے ہیں نون لیگ کی طرف سے جو ایم پی اے تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ چودری پرویز علائی جوڑ توڑ بھی کر رہے ہیں اس میں ایک اور بڑا اہم کردار مذہبی سیاسی رہنمائے حمد رضا صاحب صاحب زیادہ حمد رضا صاحب انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جہاں پر اپریسییشن ڈیو ہو وہاں پر اپریسییشن کرنی چاہیے کیونکہ دو لوگوں کو توڑنے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور حمد شہباز جو کہ اس وقت نمبرز گن رہتے پہلے انہیں نو سیٹیں چاہیے تھیں پھر دس پھر رات کو وہ گیارہ ہو گئیں ایک بندہ ان کا نا اہل ہو گیا دو استیفہ آئے لیگی رکن اسمبلی جلیل شرکپوری نے سپیکر پنجاب اسمبلی سے پنجاب اسمبلی کے اندر ملاقات کی جس میں انہوں نے چودری پرویز علائی کو اپنا استیفہ پیش کیا رات گئے سارا کام ہوا اور مکمل طور پر ان کے استیفہ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا سیکٹری پنجاب اسمبلی نے نشست خالی ہونے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اب اطلاعات یہ ہیں کہ فیصل نیازی میاں جلیل شرکپوری مولانا غیاس الدین اور اشرف انساری نے استیفہ دیا ہے یعنی کہ یہ چار بڑی وکٹیں گیری ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اطلاعات ہیں کہ ابھی تک یا تو یہ استیفہ آ چکی ہوں گے جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں اس میں دو اقلیتی ایم پی ایز کا ذکر بھی ہو رہا ہے اطلاع یہ اقلیتی ایم پی ایز کا معاملہ بڑا دلچسپ ہوگا کیونکہ اقلیتی پہ تو اویسلی وہی سیٹ پھر سے جیسے پانچ سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس مل گئیں اقلیتی ارکان کی یہ انہیں بھی واپس مل سکتے ہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے ان کا استیفہ 21 تاریخ کو آئے یا پھر یہ ووٹنگ میں حصہ ہی نہ لیں یہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کر سکتے لیکن ووٹنگ سے یہ ریفرین تو کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دھچکا ہوگا اور جو نام سامنے آ رہے ہیں ان میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں اور صاحب زیادہ حمد رضا نے دو سیٹیں ارینج کی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ آج کے دن میں حمزہ شباز شریف صاحب جنہیں نو سیٹیں چاہیے تھیں اب انہیں تقریباً ٹویلو ٹو فورٹین سیٹس چاہیے ہوں گی جیتنے کے لیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہی لوگ ہیں استیفہ دینے والے یہی پورا معاملہ ہے تو ایون اس میں کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے استیفہ دلوانے کے کوشش جو ہے وہ رات گئے ہر طرح کے ہیلے بہانے سے کی جا سکتی ہے اور یہ بھی ایک پولٹیکل موو ہو سکتا ہے کہ جیسے کو تیسا تو ٹٹ فور ٹاٹ کا جو منصوبہ ہے وہ بھی اس وقت گیم چل رہی ہے لیکن اب اطلاعات یہی ہیں کہ حمزہ شباز شریف صاحب کو تقریباً آپ لوگوں کو کہیں کہ گھر بیٹھیں ایمیں کیوں نکل رہے ہیں کیوں ملک کا پیسہ برباد کر رہے ہیں کہہ دیں کہ حمزہ جیت گیا اور خود بتا دیں کتنے ووٹ ہیں اور حمزہ کے سارے امیدوار جیت گئے تو ایسے ہی کرنا ہے تو کر لیں برنا تک نہیں بنتی اور آبویسلی پاکستان طریقے ساتھ بہت سیریس چیزوں کا اور سیریسلی اس بات کے اوپر کہہ چکی ہے کہ پھر سریلنکا جیسے حالات کے لیے بھی تیار رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی دھمکیاں بڑی کلیئر آئیں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب حالات کو کس طرف لے جایا جاتا ہے اطلاعات بڑی کشیدہ ہیں آبویسلی رات گئے ان کی جو چودریز ہیں ان کی طرف سے بھی آبویسلی وہ اب پلیئر ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹر کے تو وہ آپ کو لگے گا کہ وہ لابی نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ کی سوچ ہے سوئے وہ بھی نہیں ہے سوئے حمزہ شباز بھی نہیں ہے لیکن حمزہ شباز ٹینشن میں نہیں سوئے اور چودری پرویز علائی کل کی پوری رات وہ ایک کسی نے لطیفہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اسمبلی میں ہی بیٹھے ہیں وہ پوری رات بیٹھے رہیں گے کسی نے بھی آنا استیفہ دینے تو وہ آ جائے اور اس کا استیفہ فوری منظور بھی کر لیا جائے گا ابنا بہت زیادہ خیال وکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات